سپریم کورٹ ٹریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف آئینی درخواستیں سماد کے لیے مقرر چیف جسٹس کی سربراہی میں آٹھ حکنی لاجر بینچ تشکیل دے دیا گیا لاجر بینچ تیرہ ایپرل کو صبح ساڑھے گیارہ بجے سماد کرے گا درخواستیں سینئر صحافی سمی ابراہیم اور چودری غلام حسین کی جانب سے دائر کی گئی تھیں درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پارلیمان کو سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت کا کوئی آئینی اختیار نہیں سپریم کورٹ نے پنجاب الیکشن کے لیے فنڈز کی ادم فراہمی سے عدالتی حکم ادولی قرار دے دی عدالت نے حکومت اور سٹیٹ بینک کو نوٹس جاری کر دیے گورنر سٹیٹ بینک کو وسائل کی تفصیلات ساتھ لانے کا بھی کہہ دیا سیکیٹری خزانہ کو بھی متعلقہ تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی نوٹس میں کہا گیا بتایا جائے عدالتی فیصلے پر کیوں عمل نہیں کیا عدالتی حکم ادولی کے نتائج قانون میں واضح ہیں ادولی پر وزیراعظم اور کابینا نہ اہل ہوگی الیکشن ہوں گے یا حکومت گھر جائے گی فواد چادری کہتے ہیں قاسم سوری کی رولنگ کے فیصلے پر تحفظات تھے مگر عدالتی فیصلہ تسلیم کیا عمران خان کی دکلئر گھڑی پر کرمنل کیس بنا رہے ہیں ان پر دہشتگردی کی دفعات نہیں لگ سکتی کراچی کے عوام ایم کی ایم کے بکے وزراء کا آئے اعتصاب کریں مردم شماری پچانبے فیصل مکمل ہو گئی نئی مردم شماری میں کراچی کی آبادی بیس لاکھ کم ہو گئی قومی اس عملی کی دو نشستیں کم ہو جائیں گی رہنما پی ٹی آئی فواز چوہدری نے وزیر آزم شہباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی موقف اختیار کیا شہباز شریف نواز شریف کی خرابی سہت کے باعث بیرون ملک جانے کے زامن تھے نواز شریف مفرور مجرم ہے شہباز شریف کو زامن کے طور پر نواز شریف کو ملک واپس لانا تھا لیکن انہوں نے صفارتی پاسپورٹ جاری کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے فریق بننے کی میری درخواست مسترد کر دی لاہور ہائی کورٹ کو حکم دیا جائے کہ کیس میں مجھے فریق بنایا جائے تو بالکل آٹریجس کنٹیمٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اداروں اپنے ادارے کی بھی اور آئین کی بالا دستی کے لیے بھی بالکل جو بھی اس میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے جو بھی آئین کی تضحیق کرتا ہے جو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو ہے حکم عدولی کرتا ہے وہ آرٹیکل دو سو چار میں اس کو اندر جانا چاہیے آئین سے کھلوار ہو رہا ہے اگر آرٹیکل چھے نہیں لگاتے تو سپریم کورٹ کا وجود خطرے میں ہے رتیب خوصہ کہتے ہیں ملک عوام اور ریاست کا بہت نقصان ہو رہا ہے دو ماہ میں غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے مصبت نتائج کا انتظار کرتے کرتے کہیں نوے دن سے گیارہ سال نہ لگ جائیں ظلم کے ذابطے ہم نہیں مانتے عدالتی اصلاحاتی بل کے خلاف وکلہ سیسا پلائے دیوار بن گئے سپریم کورٹ سے اظہاری اگجہتی اسلام آباد میں وکلہ کی الیکشن کراو ملک بچاؤ ریلی سازش کرنے والوں کے خلاف آرٹیکل چھے لگانے کا فیصلہ کہا پاکستان کی بقا آئین پر عمل درامت سے ہی ممکن ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اس سے عزت کا کوئی تعلق نہیں ہے عزت کا تعلق ہے یہ دو چیزوں جو سچا انسان ہوتا ہے جو انصاف کرنے والا ہوئی کبھی بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا بزدل آدمی نواز شریف تو بن سکتا ہے لیڈر نہیں بن سکتا اب جب موقع ملے گا تو ملک کو پیروں پر کھڑا کریں گے بزدل آدمی نواز شریف بن سکتا ہے دلیر نہیں ہو سکتا جو امین تحریک انصاف عمران خان کا کارکنان کے ساتھ افطار پر خطاب کہا غیرت مند آدمی جھوٹ نہیں بولتے عزت کا تعلق پیسوں سے نہیں سچائی اور انصاف سے ہوتا ہے جب ہم دنیا میں جا کر پیسے مانگتے ہیں تو ہمارے ملک کی عزت نہیں ہوتی جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے بغاوت کا مقدمہ خارج کرنے کی عمران خان کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کا فریقین کو نوٹس جاری مدعی مقدمہ علاقہ میجسٹریٹ آئندہ سمات پر ذاتی حیثیت میں طلب فیصل چوہدری نے کہا آئندہ سمات تک ایف بی آر پر کاروائی روک دیں چیف جسٹس نے کہا نوٹس کر دیا جواب آنے دیں پھر دیکھ لیں گے پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں بریڈ شرمین اور عمران خان میں ٹیلی فون اگرابتا امریکی رکنے کانگرس میں عمران خان کے حق میں وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کے نام خط لکھ دیا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوانے پر ذور کہا امریکہ کو پاکستان کی سیاسی معاملات میں مداخلت کی دلچسپی نہیں امریکی مفاد میں ہے پاکستان میں انسانی حقوق کو سپورٹ کیا جائے اہلی کے فیصلے کے خلاف تنویر ریاست عدالت پہنچ گئے آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں اپیل دائر رجسٹرہ نے اعتراض لگا دیا کہا ڈی سیٹ کا نوٹفیکیشن ساتھ کیوں نہیں اپیل میں وزیراعظم لکھا ہے اسے سابق وزیراعظم لکھیں خاجہ فاروق احمد قائم وقام وزیراعظم آزاد کشمیر مقرر نئے وزیراعظم کے انتخاب تک فرائز سر انجام دیں گے آزاد کشمیر میں بھی رجیم چینج کی کوششیں شروع تنویر علیہ السلام کی نااہلی کے بعد اتحادیوں کے اپنا وزیراعظم لانے کے جتن پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا ہنگامی اجلاس صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودری یاسین اوپوزیشن لیڈر چودری لطیف اکبر اجلاس میں شریک لوٹوں کی تلاش میں تحریک انصاف کے عراقین سے رابطے بھی اور پیڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں بیس نشستیں ہیں تحریک انصاف کے بتیز عراقین ہیں بول پر مظالم کا سلسلہ جاری انتالیس گھنٹے گزر گئے مارکٹنگ ہیڈ آکاش کا کچھ پتا نہ چل سکا اہل خانہ پر ایک ایک پل قیامت سے بھاری اغوا کے خلاف تھانہ درفشاہ میں شکایت پولیس تحال سراغ رگانے میں ناکام آکاش رام کو منگل کی صبح چھے بجے گھر سے اغوا کیا گیا تھا دو محافظوں خان سامہ اور چوکیدار کو ساتھ لے گئے تھے بول نیوز پہلے بھی ہیڈ آفیس کے باہر مشکوب گاڑیوں کی سرگرمیاں ریپورٹ کر چکا ہے گاڑیوں کے نمبر بھی اٹھ کیے جا چکے ہیں آکاش کو اغوا کرنے والی گاڑیاں کہاں گئیں یہ بھی پتا ہے جب وقت آئے گا عوام کو بتایا جائے گا بول کی عوام سے دعاوں کی اپیل سوشل میڈیا سارفین بھی پریشان ٹویٹر پر ٹرنڈز بن گئے بڑا افسوسناک ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہے یہ بڑے عرصے سے ہو رہا ہے سب سے پہلے نبیل جگورا صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ان کو اغوا کیا گیا اور ان کو جس طریقے سے لے جائے گیا ساری انفرمیشن ہمارے پاس ان کا اس کا ریکارڈ موجود ہے ہمارے پاس گاڑیوں کے نمبر موجود ہیں جو اغوا کرنے والے تھے ان کی تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں کسی مناسب وقت پر پھلکل عوام کے سامنے وہ پیش کریں گے پھر اس کے بعد ہمارے جو مارکٹنگ ہیڈ ہیں ان کو کارساز کے نزدیک ان کو رکا گیا اور اب یہ آ گئے ہیں ان کے گھر اور اغوا کر کے لے گئے صبح چھے بجے بول مارکٹنگ ہیڈ آکاش کا اغوا سینئے تجزیہ کا سمی ابراہیم کا کل عالمی میڈیا کے لیے نیوز کانفرنس کا اعلان سمی ابراہیم نے کہا آکاش ہندو برادری سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ ایک سچا پاکستانی ہے انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی میڈیا کے سامنے معاملہ اٹھائیں گے صدیق جان بھی نیوز کانفرنس میں ہم رہا ہوں گے کا ایک اور جھٹکا بجلی سارفین کے لیے بری خبر سہمائی ایجسمنٹ کی مرد میں چھالیس پیسے فی یونٹ مہنگی روان سال کی دوسری سہمائی ایجسمنٹ کی مرد میں مہنگی کی گئی سارفین پر پندرہ رب چھالیس کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا تین ماہ میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی کراچی کی آبادی پچھلی مردم شماری سے بھی کم ہو گئی کراچی اور حیدر آباد میں صرف انتیس لاکھ کفرک رہ چکا قومی اسمبلی کی دو نشستیں کم ہو جائیں گی امیر جماعت اسلامی حافظ نیم نے ڈیجیٹل مردم شماری کو فراڈ خرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے اور سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر دیا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت مل بھر میں انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا گیا مختلف شہروں میں جلوس اختتام پذیر جلوس کے گزرگاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے موبائل فون سرویس بھی معطل رہی روا برس گزشتہ سال سے زیادہ تباہ کن سہلاب آنے کا امکان ہے چیئرمن اینڈی ایم اے لیفٹنن جنرل انام حیدر نے خبردار کر دیا پی اے سی کو بتایا اس سال بہتر فیصد سہلاب کا امکان ہے بڑا سہلاب آیا تو ملکی معیشت بوجھ نہیں اٹھا سکے گی سترہ سیٹیلائٹس کو مونیٹر کر رہے ہیں ارلی وارننگ سسٹم نصب کیا جا رہا ہے مشاہد حسین سید بولے اگر اس مرتبہ بھی تباہ کن سہلاب آیا تو عام انتخابات کو بھول جائیں تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ہی کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے